ہم عورت کو عراوس کرنے اس کی شہوت میں اضافہ کرنے اس کی شرمگاں کو یعنی وجہ نا کو مقناطی سی طور پر حساس کرنے ایک ایسی چھپے ہوئے پوائنٹ کی بات کریں گے جس کو تقریبہ 99% لوگ نہیں جانتے جبکہ عورت کا جسم کا یہ پوائنٹ اس کا سکن میں سوچ ہے جس سے اس کا موٹ فورا ہی آن ہو جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں پیرینیم پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کیسے ورک کرتا ہے اگر آپ اس کے بالے میں نہیں جانتے تو یقیناً آپ اس کی اہمیت سے بالکل دائل ہیں اور سیکس کو انجوائی کرنے اور سیکس کے نیکس لیول سے بے خبر ہے تو آج ہم بات کریں گے پیرینیم پوائنٹ کی اور اس پوائنٹ سے عورت کو کیسے سٹیمیلیٹ کیا جا سکتا ہے آج سب عورت کو سٹیمیلیٹ کرنے کی جتنے طریقے ہم جانتے تھے ان میں سے اس کی پریسٹ اس کی گردن اس کی ہپس اس کی وجینہ کٹ وغیرہ کے بارے میں ہی جانتے ہیں جبکہ ایسا میچک پوائنٹ ایسا جادو اثر پوائنٹ ہم کو معلوم ہی نہیں جس سے عورت میں سکت کرنے کی خواہش چند منٹوں میں اروش پر پہنچ جائے گے اور اس کو پیرینیم پوائنٹ کہتے ہیں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹ آخر ہوتا کہاں ہے تو جناب یہ پوائنٹ عورت کی اگلی شرمگاہ یعنی وجینہ اور اس کی اینس یعنی دوبر کے سنٹر میں ہوتا ہے یعنی جہاں پر وجینہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد جہاں پر دوبر کا سراخ شروع ہوتا ہے اس کے پیچ جو تھوڑا ڈائی ایریا ہوتا ہے اس کو پیرینیم پوائنٹ کہتے ہیں اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹ اتنا سنسیٹیو اتنا حساس کیوں ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ پوائنٹ بہت ساری رگوں کا مرکز ہوتا ہے جس کو نفس اینڈنگ کہا جاتا ہے جس سے مرد کے نفس کی ٹوپی میں بے تہاشا رگے آ کر اینڈ ہوتی ہیں وہاں پر حساس رگوں کا ایک گچھا ہوتا ہے جس سے مرد کو اسٹیملیشن مرودی ہے ایسے ہی پیرینیم پوائنٹ بھی حساس ہوتا ہے کیونکہ کلٹ کی طرح یہاں پر بھی عورت کے جسم کے حساس تری نفس یعنی رگے آ کر اینڈ ہوتی ہیں اور ایک گچھا بنا لیتی ہیں جس کی وجہ سے عورت جب اس جگہ پر مرد کا لمس اس کی انگلی اس کا ہاتھ اس کا نفس یا پھر زبان محسوس کرتی ہے تو چند سیکنڈ میں آپ اسے پاہر ہو جاتی ہے اس پوائنٹ کو اسٹیملیٹ کرنے کا طریقہ عام طور پر دو انگلیوں سے اس جگہ کو رپ کیا جاتا ہے ہلکا ہلکا مساج نہ زیادہ دبانا ہے اور رگڑنا ہے بس ہلکے سے اس پر اپنے انگلیوں کا مساج کرنا ہے یاد رہیں انگلی پر چکنائی ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرٹ کا مساج بھی کریں اس کی دوبار میں بھی ہاتھ پھریں تو صرف دو منٹ میں جی ہاں فرنڈز صرف دو منٹ میں عورت کو گرم کرنے کے لئے کافی ہیں اور وہ مکمل طور پر مچھل اٹھے گی یہ کام اپنے اپنے نفس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں نفس کی ٹوپی سے اس کی ویجنہ کو مساج کریں ہاتھ پھر سکتے ہیں ویجنہ کو اوپر سے ہاتھ پھرتے ہوئے اس کے پوائنٹ تک لائیں دوبار پر ہاتھ پھرتے ہوئے اوپر لے جائیں اور پہلی نیم پوائنٹ پر مساج کریں سیکس سے نفرت کرنے والی عورت بھی نفس کو ویجنہ میں ڈلبانے میں دیڑ نہیں کریں دوسرے معاشروں میں اس جگہ کو زبان سے سٹیمیلیٹ کیا جاتا ہے بغیر میں ایسا مشورہ ہرگز بھی آپ کو نہیں دوں گی اور بتائیں کہ طریقے کافی کارگر ہوتے ہیں میں اپنے تجربے سے یہ بات بتا سکتی ہوں کہ اگر انگلی یا نفس سے اچھے سے مساج کر دے تو ایسے فیلنگ آ جائے گی کہ زبان وقرہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی نہ ہوش رہتی ہے اس کے بعد بھی صرف ایک ہی چیز دل و دماغ پر چھا جاتی ہے کہ بس انٹرکورس ہو جائے اور مزہ آ جائے تو یہ کنین آج کی ویڈیو آپ کو بہترین لگی